اس وقت میں دکھا رہی ہوں آپ کو جی ماریا بی کی فروک آپ دور سے کیوں دیکھ رہی ہیں آ جائے نا نزدیک نزدیک آئیں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا دکھانے والی ہوں اور آج میں کتنے کپڑی دکھانے والی ہوں ٹھیک ہے دور سے آپ کھڑی دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی آئیے قریب تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ماریا بی کی فروک کس قدر حسین ہے تو میں کیوں دکھا رہی ہوں آج آپ کو ماریہ بی کی فراغ تو آئیے پوری سٹوری جانتے ہیں پاکستان سے آیا ہے جی میرا پارسل اور آپ کو پتا ہے کہ پارسل آنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے تو اس وقت بھی میں بہت خوش ہوں السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ کو پتا ہے کہ پارسل کی خوشی کتنی ہوتی ہے اور یہ جو باہر رہنے والی ہماری بہنیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا کہ جب پاکستان سے ہمیں کپڑے ملتے ہیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جس سے ہمیں بہت انصیت ہوتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے مگوائیہ پارسل میں نے کچھ ایسے تھا کہ عید سے پہلے چاہ رہی تھی کہ یہ مجھے دلیور ہو جاتا مگر ایسا نہیں ہوا کچھ چھوٹیاں آگئیں بیچ میں کچھ ایسا ہی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کے حالات بھی کیسے ہیں وہاں پہ کرنے کچھ جاتے ہیں ہو کچھ اور جاتا ہے تو بلکل اسی طرح حالا کہ ہم نے رمضان کے سٹارٹ میں ہی جو تھا وہ پارسل وہاں سے کروا لیا تھا لیکن ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ کم از کم عید اس نے گزاری دی تو بہرحال جی پھر بھی بڑی اچھی بات ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں اس حساب سے اگر ہمیں پارسل مل بھی جاتا ہے تو ہم اس پہ بھی بڑے شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے مگوایا تھا پارسل اپنے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے اس میں کپڑے ہیں جو میں آپ کو ون بائی ون کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ ہی اس میں سے گھر آپ کو اچھا لگے تو کوئی ڈیزائن سیلیکٹ کر کے آپ اپنے ٹیلر کو بتا سکیں اس میں بہت زیادہ ڈیزائننگ میں کپڑوں کے اوپر پسند نہیں کرتی اگر پلین کپڑے ہوں تو اس کے اوپر تو اکی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں لیکن ایسے جیسے آپ کو پتا ہے آج کل ہر برینڈ جو ہے وہ چھتی سو بیچ میں آپ کو پیچ پکڑا دیتا ہے کہ اے لیرانے یا ٹاکین یا نینہ نو جا کے جڑوا ہو تو وہ جو کپڑا ہوتا ہے اس میں آل ریڈی اتنی وہ کٹ پھٹ چانٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس میں مزید ہمیں کوئی گنجائش نہیں رہتی اور وہ جو اگر اتنا کچھ اس کے اندر بھرمار کر دی جائے تو وہ ویسی کھچڑی سی بن جاتی ہے سمجھ نہیں آتی تو بہرحال جی مجھے کپڑے اچھے لگتے ہیں سمپل ہوں تو آپ تھوڑی بہت اس میں ڈیزائننگ کروا لیں اگر آپ کے کپڑوں پر آل ریڈی بہت زیادہ کلر ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر پیچز وغیرہ ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ انہی پہ رہیں اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ڈیزائننگ کی بھرمار کرنے کی کوشش نہ کریں چلیں جی اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پارسل کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ کس کس کے آؤٹپٹ ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ میری دونوں بیٹیوں کے سیم سیم ہیں جو ان کے دوپٹے تھے وہ میں نے ریڈی میٹھی وہاں سے لے لیے تھے جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑے سے ہٹ کے لگیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت تھا اور خاص طور پر جب آپ کو پتا ہے کہ سمر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کے کلرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ تھا جی زارہ شاہ جہاں کا کچھ برینڈ ایسے ہیں کہ ہم کپڑا لے کے رکھتے رہتے ہیں رکھتے رہتے ہیں لیکن جب ہم مگوانے کی باری آتی ہے سٹیچ ہو کے ہم تک پہنچتے ہیں تو یقین کریں کہ ہمیں ان برینڈز کے نام جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ بھول چکے ہوتے ہیں تو یہ تو ابھی ریسنٹلی میں نے لیا تھا اپنی بیٹی کے لیے سمر سیزن کے لیے تو یہ مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو سٹیچ ہو کے آگیا حالانکہ ہم نے ٹیلر کو اس کے جو ٹراؤزر تھا اس کو کچھ اور کہا تھا لیکن اس نے بہرحال جی آپ کو پتا ہے کہ ٹیلر اپنی مرزید مالکوں دینے نہ دا جو دل کر دے وہ نہ نکارنے نام دا بغیر پچھے بغیر دسے تو بعد میں کہتے ہیں آپ نے ایسے بتایا تھا اچھا آپ بھول گئے ہیں تو بہرحال جی لیکن ہمارا ٹیلروں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا اس کے بعد اگلا جو آپ سوٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی زارہ شاہ جہاں کا جو کہ مجھے بہت ہی پسند تھا تو یہ بھی میں نے اپنی بیٹی کیا بنوایا سیم سیم کلر تھے میرے پاس بھی ایسا ہے لیکن اس کے ڈیزائننگ جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھی لون کا سوٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اس میں آپ یہ اگر چاہیں کہ میں آپ کو ہر سوٹ کے اوپر بتاؤں کہ یہ کون سا برینڈ ہے تو یہ میرے لیے جو ہے ایسا یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی بتا چکی ہوں کہ کپڑے جب ہم لے رہے ہوتے ہیں اس وقت یاد ہوتے ہیں جب وہ پانچھے مہینے وہاں رہتے ہیں پھر ٹریلوں سے سٹچ ہو کے ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم برینڈ کیا ہم تو اس کپڑے کو بھی سرے سے بھول چکی ہوتے ہیں تو میرے ساتھ بھی اکثر جو ہوتا ہے یہ ہی جو ہے وہ رولہ پڑا رہتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈیزائننگ سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹراؤزر کی ڈیزائننگ جو ہے وہ کیسے کروائیں تو مجھے اچھی لگتی ہے جتنا سیمپل ہوتا ہے اور جتنا اس کے اندر کٹس وغیرہ کم ہوں وہ پہناوا اتنا ہی زیادہ گریس آتی ہے اس کپڑے میں آپ ہی پہنتے ہیں تو آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ سمر میں اتنی بھر مہار ہم لوگ نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ علماری کے اندر جو ہنگر پہ لٹکا رہ جاتا ہے وہ روٹین میں ہم اس کو نہیں پہن سکتے تو اس کے بعد آپ دوسرا سوٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے ساتھ جو دو پٹا ہے وہ آرگینزہ کا ہے اچھا تو لگتا ہے بہت لیکن یہ کیری کرنا آپ یقین کریں بہت ہی مشکل ہوتا اور میرے جیسا بندہ جو کام کاج والا بندہ ہے میں تو کام کرتے ہوئے اس کو لپیٹ کے پہلے بیڈ پہ رکھا دیتی ہوں کہ اس کو بعد میں لیتے ہیں جب کوئی گیسٹ وغیرہ ہو یا کوئی آ جائے تو پھر انسان کہتا ہے کیونکہ اب اس کو میں کیری کر لوں تو اس کے جو پیچ تھے وہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور سارے ہی جو ہیں وہ سلکی بنے ہوئے ہیں یعنی اگر اس کو پہنے تو یہ بھی ایک کمال کا سوٹ ہے اور اس کے نیچے جو انر ہے وہ بھی لون کا لگایا گیا ہے اور بہت ہی اچھا اور مجھے جو اپنے ٹیلر سے کپڑے سلتے ہیں آپ یقین کریں وہ خود ہی زیادہ پسند ہیں لیکن وہ جو چارج کرتا ہے آپ یقین کریں وہ بھی کپڑے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کی قیمت کم ہوتی ہے لیکن جو ہمارے ٹیلر کی جو سلائی ہوتی ہے وہ قیمت اس سے زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے تو یہ بھی نیکس سوٹ جو ہے یہ زارہ شاہ جہاں کا ہے اور یہ میرا سوٹ ہے ہم نے دونوں نے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی ایسے ہی لیا تھا جو آپ کو پہلے دکھا چکی ہوں تو اس میں جب میں سوٹ سیلیکٹ کر رہی ہوتی ہوں تو میرے ذہن میں بس اچھا سوٹ ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے اس کو لے لیا جائے تو بعد میں میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ یہ میں سلوال ہوں یہ اپنی بیٹی کا سلوال ہوں تو بہرال جی جب میں نے لیا تھا تو میں نے اسی حساب سے لیا تھا لیکن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو وہ میں نے اپنی بیٹیوں کو دے دی ہیں یہ والا جو ہے یہ میں نے اپنا سٹیچ کروا لیا اور جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کی لون جو ہے وہ اتنی مزے کی ہے زبردست قسم کی سکی لون ہے کہ آپ کو گرمی میں گرمی کا احساس نہیں ہوگا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہ ہے ماریا بی کا اس کے ساتھ میں نے ٹروزر مگوالیا تھا وہ ریڈی میٹی مگوالیا تھا کہ آپ کہیں سے بھی کھاڑی والوں سے یا کہیں سے بھی لا دیں مجھے ایک اور پھر یہ تھا کہ ساتھ جے ڈاٹ سے یہ تو بٹا مگوالیا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور گرمیوں کے سیزن میں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے اگر کپڑے پہنے بھی ہو خاص اور میں اگر اس میں وائٹ کا ٹچ ہو وائٹ ٹروزر ہو وائٹ تو بٹا ہو تو ایک دم جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے انسان تو یہ دیکھیں جی نیکس جو ہے نیکس بھی سوپ میرا بہت ہی خوبصورت ہے تو اس کے دپٹے پہ یہ اس طرح کا بارڈر ہے اور بہت ہی خوبصورت کلر لگائے گئے ہیں یہ بھی اس طرح کا پہناوا اگر آپ کلر گرمی میں پہنے یا اس کو آپ سردی میں بھی پہنے تو یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ جو ہے وہ سمر کولیکشن میں ہے اور لون کا سوٹ ہے یہ بھی بڑا ہی خوبصورت تھا اور اس کی جو لون تھی یہ بھی بہت ہی خوبصورت تھی تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہے جی میرا پسندیدہ سوٹ اس کو تقریباً مجھے لیے جو ہیں وہ ساتھ آٹھ ماہ ہو گئے تھے یہ ہے سوبیا نظیر کا اس کا بھی دپٹہ جو ہے وہ آرگینزا پہ ہے اور دپٹہ ورک آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے جس میں گولڈن ڈوری لگا کے پھر اس کے اندر ریڈ کپڑا ایڈ کیا گیا ہے لیس لگائی گئی ہے اور اس کی شرٹ کے اوپر بھی بے تہاشا جو ہے وہ کام ہے ہینڈ ورک بھی ہے اور دوسرا کام بھی ہے اور سارا اس کے اوپر بہت ہی نفیس پرل کا کام ہوا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سوبیا نظیر کا ایک نام برینڈ ہے اور اس کے جو کپڑے ہیں ان کے وہ بھی تقریباً جو ہیں وہ خاصے ایکسپینسیو ہوتے ہیں بارڈر بھی اس کا ہے بہت خوبصورت ہے یعنی کہ کلر کمبینیشن اور کنٹراسٹ بغیرہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو یہ بھی ایک سوٹ ہے اب مجھے کوئی پتہ نہیں یہ کون سے برینڈ کا تھا اور یہ مگوائے اس کا دوپٹہ ہی غائب ہے اس کے بعد پھر رولا پڑے گا کہ اس کا دوپٹہ مجھے چاہیے تو نئے سیرے سے جو ہے وہ سوٹ ہمارا اس وقت تک کلماری میں ہینگی رہے گا تو اس کے بعد دیکھیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے لائم کلر کا سوٹ ہے اور لون کا ہے جو کہ بہت ہی نفیس ہے اور اس طرح کے جو لائٹ کلر ہوتے ہیں وہ سمر سیزن میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں پہنے والے کو تو اچھا لگے گئی جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کی بھی طبیعت پر گران نہیں گزرتا یعنی کہ بہت ہی خوبصورت اور لائٹ سا کلر ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم آگے آگے بھی آپ کو دکھانے کے لئے بہت سے کپڑے ہیں کچھ ایسے تھے جو تری پیس تھے اور کچھ ایسے ہیں جو ٹو پیس ہیں تو ٹو پیس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ ہم کوئی دپٹا جو ہوتا ہے وائٹ اور آف پائٹ اس طرح کے وہ گھر میں اکثر نکل آتے ہیں اور یہ بھی خوبصورت سوٹ ہے اس کے دپٹا اس کا بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے نیچے سارے جو ہے وہ کام کیا گیا یہ دیکھیں آپ دپٹے کی فور سائٹ پہ جاماوار لگا کے بڑا ہی خوبصورت جو ہے انہوں نے اس کو بنایا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ یہاں رہتے ہوئے پارٹیز کے لیے عید کے لیے شادیوں کے لیے اس طرح کے ہمیں کام والے کپڑے بھی چاہیے ہوتے ہیں تو اس میں دو سے تین سوٹ جو تھے وہ کام والے بھی تھے اس کو میں ابھی بالکل بھی اوپن نہیں کروں گی کیونکہ اس کو سنبھالنا بعد میں ذرا مشکل ہوتا ہے تو کلر اس کے بہت ہی خوبصورت تھے زبردست کلر تھے تو یہ تھی جی میری بیٹی کی فروک اس کی آپ کو میں ڈیٹیلنگ جو ہے وہ پہلے دکھا چکی ہوں تو یہ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا یہ میری دوسری بیٹی کا ہے بس اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہے وہ بھی جو اس کے اندر فلاورز بنے ہیں وہ اور یہ سوٹ تھا جی کریمسن کا یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے پھر اس کے بعد یہ میری دوسری بیٹی کا ہے یہ بھی گرین سوٹ ہے اس میں ساری جو ہے وہ چکن کاری ہے اور بڑی محنت سے دل لگا کے جو ہے وہ ہماری ٹیلر نے اس طرح کپڑے جو ہیں وہ تیار کی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے برینڈ ہیں ماریا بھی ایم پرنٹ ہیں پھر اس کے بعد کریمسن ہیں اور اسی طرح کے باقی کپڑے بھی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت جو ہیں وہ سٹیچ ہوئے ہیں اب میں ان کپڑوں کو ساروں کو سنبھالتی ہوں اپنی علماریوں میں بناتی ہوں جگہ تو امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ ہمارا بہت اچھا لگا ہوگا آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں تاکہ مجھے بھی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک لانے میں جو ہے وہ خوشی بھی ہو اور میری خواہش بھی ہو جس طرح میں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ شامل رکھتی ہوں آپ بھی ہمیں اپنے ساتھ شامل رکھا کریں اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے آپ بھی اپنی علماریوں کو صدہ پٹھا کر لیں اللہ